دیکھیں پہلے تو جو یہ اگر مجھے نکالا اصل میں اگر مجھے نکالا نہیں ہے یہ ہے مجھے نکالو کیونکہ مہنگائی غربت بے روزگاری بھوک اور بیڈ گاوننس اور انکامپیٹنس کا راج ہے ملکی اوپر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کیا ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی لنک نہیں ہے کرونا کی وجہ سے کیا صورتحال ہے اس سے بھی کوئی لنک نہیں ہے گندم ہم خود اگاتے ہیں کون سا ملک ہے جو پہلے گندم ایکسپورٹ کرتا ہے پھر قلت پیدا کرتا ہے پھر امپورٹ کرتا ہے کون سا ملک ہے ہم گننا خود اگاتے ہیں گننا پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر قلت پیدا کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں یعنی اگر آج زمیدار کو خاد نہیں مل رہی اور یوریا مو مانگی قیمتوں پر بلیک ہو رہا ہے اس میں کرونا کا کیا عمل دخل ہے یا انٹرنیشنل مارکٹ کا کیا عمل دخل ہے سمپل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ مافیاز پروان چڑھ رہے ہیں اور خاد سے لے کے آٹے سے لے کے چینی سے لے کے پیٹرل تک اس حکومت نے صرف اپنی بیٹ گووننس اور انکومپٹنس کی وجہ سے عام عوام پر مہنگا کیا یہ جو مافیاز ہیں یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور جو سیاستدان ہیں وہ لے لیتے ہیں زمانتے اور وہ اپنی زمانتوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں وہ کہنے اسی لئے تو ناقامی ہو رہی ہے یہ بلکل جن لوگوں نے فورن فنڈنگ کیس میں سٹے آرڈر کی پیچھے چھپنا تھا چھپ لیا جن لوگوں نے بی آر ٹی پشاور میں چھپیس سٹے آرڈر لیے یہ ان کو پتہ ہے کہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپنا کیا ہوتا ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ان سے بہتر سٹے آرڈر کے پیچھے چھپنا کوئی نہیں جانتا ہم تو ساڑھے تین سال سے عدالتوں میں کھڑے ہیں تو یہ جو اتصاب کا بیانی ہے نا جھوٹا یہ بھی اب دفن ہو گیا کارکردگی ہے نہیں اور جھوٹا اتصاب کا بیانی ہے دفن شہزاد اکبر کو نکال کے ناقامی تسلیم کی گئی اور یہ مانا گیا کہ جو اس نے کیا تھا وہ غلط کیا